اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آتی حل بیت علیہ السلام سے بتاتے ہیں فقط روایت کو ذکر کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ روایت در روایت ذکر کریں اور اس سے نتیجہ نکالیں نہیں روایت سے جو نتیجہ مراجع ازام نکالتے ہیں وہ آپ کو لب لباب پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ آسانی سے مسئلے کو سمجھ سکیں شکار جو آپ حلال کسی پرندے کو پہلی تو یہ ہے کہ جو جانور یا پرندے حلال ہیں فقط انہی کا شکار آپ کے لئے حلال ہے اگر اس حلال پرندے یا جانور کو آپ مار رہے ہیں آپ نے پرندے کو فائر مارا چھرے والی بندوق سے چھرے والی بندوق استعمال کی جاتی ہے اور اس پرندے کو جا کے لگا وہ فائر اور اس کا جلد جلد اس کی پھٹ گئی اس فائر لگنے سے تو وہ اگر آپ اس پرندے پر پہنچے ہیں وہ مر چکا ہے اس فائر لگنے سے تو وہ آپ کے لئے حلال ہے اگر ابھی زندہ ہے تو آپ کے لئے اسے ضروری ہے کہ اسے زباہ کریں تذکیہ کریں فائر مارتے وقت آپ نے تذکیہ پڑھنا ہے تسمیہ پڑھنا ہے معذرت کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے اور اگر آپ پہنچے ہیں اور وہ زندہ ہے تو پھر بھی آپ اسے زباہ کریں گے تسمیہ پڑھ کے یعنی اگر آپ نے فائر کیا پرندہ گرہ اور آپ جب پہنچے وہ پھڑ پڑا رہا تھا تو ضروری ہے کہ اسے زباہ کرتے اور اگر آپ پہنچے ہیں وہ پہنچنے سے پہلے مر چکا تھا تو پھر آپ کے لیے وہ حلال ہے کیونکہ آپ نے تسمیہ پڑھا شکار کیا اور اس شکار کے جو ہے وہ بندوق کے شکاری کے بندوق سے اس کی گولی سے وہ پرندہ جو ہے اس کے جسم بھٹا گولی اس کے اندر گئی اور وہ اسی وجہ سے مرا تو وہ حلال ہے ہاں اس کے فائر کی آواز سے در سے جو ہے وہ پرندہ گر گیا اور مر گیا تو وہ حلال نہیں ہے ہاں گر گیا اور ابھی زندہ ہے تو آپ نے اسے زباہ کر دیا شریعت اور پر تو وہ تو ویسے ہی حلال ہو جائے گا لیکن کسی اور وجہ سے یا آپ نے اس کو کنکر مارا پتھر مارا اور وہ گر گیا اور اس چوٹ کی وجہ سے پتھر کی چوٹ کی وجہ سے وہ مر گیا تو وہ بھی حلال نہیں ہے اسی طرح آپ جو ہے وہ اقاب کو ایسے پرندے بھیجے جاتے ہیں جو شکاری پرندے ہوتے ہیں وہ کسی پرندے کا آپ شکار کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے ہاں ویسے اقاب نے کسی کا شکار کیا اور آپ کے لیے اس کو پیش کیا اور ابھی وہ زخمی حالت میں پرندہ آپ کے پاس پہنچا ہے تو پھر تو آپ اسے زبا کر کے حلال کر سکتے ہیں لیکن اگر اقاب نے ہی اسے مار دیا تو وہ حلال نہیں ہے یہ شریعہ کام ہے آگے ایک اہم ترین چیز ہے جس کو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں یہ ازہان کو ممکن ہے منتشر کر دے لیکن یہ شریعت میں جائز ہے کتے کے ذریعے شکار کرنا شکاری کتے ہوتے ہیں جو پالے جاتے ہیں اور ان کو تیار کیا جاتا ہے ان کو پھر بھیجا جاتا ہے شکار کی طرف جب وہ شکار کسی حلال جانور کی طرف پہنچتے ہیں تو اس کو وہ گھیرے میں لے کر اسے زخمی کرتے ہیں جب وہ زخمی ہو جاتا ہے تو اب شکاری وہاں پہنچا ہے اور وہ اس کتے کو جب بھیجا گیا تو وہاں تسمیہ بھی پڑا گیا کتے کو جب آپ شکار کے لیے بھیجتے ہیں تو اس کی شرائط ہیں ایک ہے کہ وہ کتہ شکاری ہو اسے سکھایا گیا ہو اور وہ جب بھی بھیجا جائے شکار کے لیے تو وہ اپنے شکار کی طرف جائے دوسرا اس میں اہم ترین چیز ہے کہ جس طرف آپ نے بھیجا ہے یا فائر کیا ہے یا کتہ بھیجا ہے وہی شکار ہو نشانہ ہو کوئی اور جا کے نشانہ بن جائے جانور تو وہاں آپ کو زندہ پر پہنچنا ضروری ہوگا اور اسے زبا کرنا ہوگا نہیں نہیں تو کیونکہ آپ نے تسمیہ کسی اور جانور کے لیے پڑا مر کوئی اور گیا تو وہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا ہاں زخمی پر پہنچ گئے ہیں زبا کر دیا تو وہ تو ویسے ہی ہلال ہو جاتا ہے کتے کو آپ نے بھیجا سکھایا ہوا کتہ تھا پہنچ گیا اور اسی شکار کے لیے بھیجا جو آپ کرنا چاہتے تھے ضروری ہے کہ بھیجنے والا بھی مسلمان ہو مسلمان بھیجے تسمیہ پڑھے بسم اللہ ہے اللہ اکبر کرے اور تو کتے کو بھیج دے کتہ اس کا شکار کرے اور کتہ جو ہے وہ اس کو کاٹے اور اس کے کاٹنے زخم کی وجہ سے ہی وہ شکار جو ہے وہ اس کی موت ہو یا ابھی زندہ بچا ہوا ہے تو جا کے اس کو تذکیہ کریں گے تو یہ یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ کتے کے ذریعے جی اللہ نے اجازت دی ہے جہاں کتے نے کاٹا ہے اس جگہ کو دھولیں گے یا اس جگہ کو بے شک آپ ضائع کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی آپ باقی جو ہے وہ شکار آپ کے لیے حلال ہے اسے آپ زبا کریں گے اور باقی استعمال کریں گے تو یہ تھے شکار کے احکام اس میں مین پوائنٹ ہم نے بتا دی ہیں مزید بھی اس میں دکت ہے کسی کا سوال ہو تو وہ کمنٹس میں سوال کر شکار سکتا ہے پھر اس کا خلاصہ بتا دوں بندوق کے ذریعے اور کتے کے ذریعے شکار جائز ہے مقصد آپ کا ٹارگٹ وہ ہو جہاں آپ شکار کرنا چاہتے ہیں حلال جنور ہو اگر اس کو لگ گیا ہے آپ کا شکار اس کو پہنچ گیا ہے جو آپ نے بھیجا ہے یا فائر کیا ہے اسی سے وہ گر کر مر گیا ہے یا کتے کے کارٹنے سے جو آپ نے بھیجا ہے مر گیا وہ آپ کے لیے حلال ہے اب بھی زخمی ہے اور آپ پہنچ گئے تو آپ کے لیے واجب ہے کہ اس کو حلال کریں اور اس کو زبا کریں امرین سے ملتوں میں سن دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ حرم بالعالمین